شہناز اور سدھات کا رشتہ یعنی کی سیڈناس کا رشتہ جو ہمیشہ ہی سوالوں کے گھیرے میں رہا ہے جس پر ہمیشہ ہی سوال اٹھتے چلے آئے ہیں اور جتنے بھی سوال اٹھے ہیں نا یہ رشتہ اور بھی زیادہ نکھر کر سامنے آیا ہے اور بھی زیادہ گہرا ہوا ہے ہم نے بگ بوس 13 سے لے کر اب تک یہ چیزیں دیکھی ہے فینس کو کبھی ضرورت نہیں پڑی کسی بھی طرح کے جواب کی انہیں کبھی امید نہیں رہی اور نہ ہی وہ کبھی کوئی ثبوت مانگتے آئے ہیں لیکن ہاں کچھ چیزیں ایسی نظر آ جاتی ہیں جن سے ساری باتیں صاف ہو جاتی ہیں اور ایسا ہی کچھ ابھی بھی ہو رہا ہے پوری ہی بات بتائیں گے آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھئے لیکن اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجی اور اگر آپ چاہیں تو مجھے اسٹرگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے اگر آج کی بات کریں تو شہناس کے اوپر بھی بہت سارے سوال اٹھائے جاتے ہیں ہمیشہ ہی ان کی پرسنل لائف کو لے کر بہت ساری سلاہ لوگ دے دیتے ہیں لیکن یہ کبھی نہیں سوچتے کہ شہناس کیا چاہتی ہیں شہناس کی لائف ہے وہ جیسا چاہے وہ اپنی لائف کو جی سکتی ہیں جب چاہے جہا چاہے دوستوں کے ساتھ گھوم فیر سکتی ہیں انجوائے کر سکتی ہیں ان کی پرسنل لائف ہے اس میں انٹرفیر کرنے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے لیکن جب شہناس اور سڈناس کی بات آتی ہے نا تب شاید لوگ یہ چیزیں بھول جاتے ہیں اور ہر انسان کو ہسنے کا حق ہے شہناس نے بتایا تھا نا کی وہ ان کا ہسنے کا من کرے گا تو وہ ہسیں گی ان کا دیوالی منانے کا من کرے گا تو وہ دیوالی منائیں گی صدحات نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ شہناس مسکرائے نہیں صدحات ہمیشہ شہناس کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں یہ خود شہناس نے کہا ہے اور صدحہ تو شہناس کا رشتہ کیا ہے کیا کنیکٹ تھا ان کا آپس میں وہ دنیا کو کیوں بتائیں شہناس لیکن کچھ باتیں اسی سامنے آ جاتی ہیں جو فینس سمجھ جاتے ہیں کل شہناس نے آئی پیل میچ انجوائے کیا اس میں بھی کچھ لوگوں کو بہت پرابلم نظر آئی بہت سارے لوگ بہت کچھ کہہ رہے ہیں لیکن فینس سمجھتے ہیں شہناس کے دل کا حال کہ کس طرح سے وہ بھیڑ میں بھی اکیلی ہو جاتی ہیں اتنی سارے سٹوریز کے بیش شہناس نے اس چاند کی سٹوری کو شیئر کیا اور چاند اور آکاش سے کیا رشتہ ہے ہم سب کا کیا رشتہ ہے شہناس کا وہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں نا وہیں تو رہتے ہیں نا ہمارے صدحات اور جب جب شہناس کو صدحات کی یاد آتی ہے نا وہ اسی طرح سے چاند کی طرف اور آکاش کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں لائف میں شہناس آگے بڑھ رہی ہیں کریئر میں آگے بڑھ رہی ہیں وہ ان کا حق ہے لیکن یادیں جو دل میں اس طرح سے ہلورے مارتی ہیں وہ بھی باتیں ہمیں سمجھنا چاہیے اور ان پر بھی بات ہونی چاہیے ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب ضرور کیجئے لیٹسٹ اپ ڈیٹس کے لئے تھانکس فور واشنگ گائز